الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربنا اغفر لي وعلي وعلي دی ولی المؤمنین يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صلاة والسلام علیك يا خاتم النبیین وما ارسلناك الا رحمة للعالمین سارے آبا مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیك يا میں پہلا کلام تو یا گا شروع کرنے لگا گٹر جانائے تماشے والدنے حملہ بھریا بھرایا رہ جانے پنجابی دا کلام ہے اے ڈاکٹر صاحب بڑا گوڑا کلام ہار بندے دی سمجھے چون والا نئی جن چوٹ لگی ہوئے درد اوئی بھنسوس کردائے اس ڈولی دا فرمیش دا پتا یوں نوی لگنے جی دی ماں بچھڑی ہوئے جس ویر دا ویر توری آئے ہوئے جس بین دا ویر توری آئے ہوئے او نو پتا لگنے جڑا کلام میں پڑا لگا ہاں تور جانائے تماشے اوئی والدنے حملہ بھریا بھرایا رہ جانے تو تا بل بلائک پانی دا ہاں میرے ویندیاں ویندیاں دھے جانے کتے جنجاں تے کتے دولینے کتے گڑیاں تے کتے پٹولینے ڈولی والے انڈولینوں لے جانا ہاں میرے بیٹھا بیٹھایا رہ جانے ڈولی والے انڈولینوں لے جانا ہاں میرے بیٹھا بیٹھایا رہ جانے شاجی میں اس ڈولی دی گل پیاں کرنا جڑی چودری کبال دی ڈولی ڈولی ویرانے بھی چکی اووے گی پترانے بھی چکی اووے گی نالے ڈولی چکی اووے گی نالے ڈولی چکی اووے گی نالے میرے بچے اعنی ڈولی چکی اووے گا نالے سارے اعنی ایک جملہ बولے ڈول کرنا ہاں میرے دے میرے وا جاندی واری اس ملنے لوں تو یاد کرے سے تیرو سا یو مرا ساری جو دو چودری کبال ویسزا جنازہ چکی آئے ہو سی تھاڑا مار کے پتران ٹوری جنازے والی ڈولی ٹوری ہو سی ویرانے ویر دی ڈولی چکی ہو سی نالے بچیاں لیں آخری وار اپنے باپے دا چیرہ میں کیا ہو سی نالے ڈولی جگ کیا کیا ہو سی اوئے باپ مرے سر ننگا ہوئے ہتے ویر مرنے کن خالی اوہ ماما باج محمد بکشا تے کون کرے رکھوا حالی اوہ سی سی جوڑ سنگت دے ڈٹھے ہٹے آخر ویتھاں پییاں جنہ باجوں ایک پال نی سنجیوں دے آج سورتاں یاد ناریا ویچھڑ جوال مغبوب جنہ دے تے وطنو چوک مغارا اوہ جڑی وستی آج نظری آوے تے کانڈ دتی جد یا آرہا آج چودری گبال ویں سٹور گیا ہے اوہ دے بچیاں نے پاکستان چرینہ لیں آبھی اپنے باپے دیاں دے چاج میں فلے پاگ دا انتظام کیتا ہے سعودی عرب دے اندر رہنالے بچیاں بھی حق ادا کیتا ہے چاند دن پہلے میری بھائی مجاہ دنال گلوئی آگا جی میں کاری سال مدینہ پاک آیاں امرا کر آیاں اپنے اپید ناداوی اپنے ناداوی اوہ کڈیاں نصیبا والا باپے ججے مرل تُبا دو دے بچے حسین دے نانے دنگری تیو دا سلام پہ دے دل او دے نا دے امرا پہ کر دل شالہ گلا دووے لے کووے اوہ بچے جڑے سعودی عرب دے اندر رہنالے بچے ہیں اتا یاد وچ بیٹھ کے داکٹر ساموی نماز پڑھ دے ل بڑے مٹ کی پرہزگار بن دے ل اللہ کرم فرمایا اللہ حریکنو عزت رسول نفس عزت رسول اٹاک کرے اتا یاد وچ بیٹھ کے بچے سعودی عرب اچ نماز پڑھن ڈاکٹر ساموی سلام آباد کے بیٹھ کے نماز پڑھن اوہ دے باقی وی رشتے دار اوہ دی بیوی اوہ دیاں بچیاں اوہ دے بچے اتا یاد وچ بیٹھ کے پڑھن رب نغفر لی والی والی دیہ والی المؤمنین یوم یاکوم الگسام اتا یاد دل در بیٹھ کے اینشانی دعا منگل اکے چاڑیے تے نا دعا منگو نا قرآن دی ضرورت ہے نا فاتح دی ضرورت ہے نا سعودی عرب اچ پڑھیاں جاندہ ہے نا عرب دی امرات اچ پڑھیاں جاندہ ہے میں کیا میں دا سنا ما دعا منگل دا انکار نا سعودی عربہ لے کر سک دے نا یوکیہ لے کر سک دے نا برمیگہ مچن کر سک دے نا گور انکار دعا دا کر دے نا مسلمان دعا دا انکار کر دے نا عائل عدیث دعا دا انکار کر دے نا دیوبند انکار کر دے ختم تیرا دل لے فروٹ لے آپ ہمیں نہ لے آو اللہ پاک نو پتہ سی کہیاں دعا دا انکار کر لے اس سماس تمر مالک نے قرآن پاک تیر میں سپارے دے آخریے رکو دے اندر اعلان فرمایا فرمایا کوئی باد نصیب پترے نیاکھے میں اب میں دعا نہیں دینی میرا اببہ مر گئے آئے میں مولوی دیاکھے لگ کے تے میں اببہ باستے کل ساتھا نہیں کرنا میں دعا نہیں مانگنی اللہ باگی لان فرمایا سنے مابوب اعلان کر دے وہ جدو اپنے مابوب دے غلامی میں چاہ کے اللہ دی رضا باستے نماز پڑھ لیں نماز اچھ کھڑیاں کے قرآن پڑھ لائیں اکھونا ربنا لغفر لی والی والی نیا ولی المومنین یا اللہ میری نی مغفرت فرما دے میرے امہ حبیدی نی مغفرت فرما دے ولی المومنین جس دا کوئی اکھن والا نہیں ہونا مومنہ دا بھی میرا پار فرما دے بہن اللہ اہم بات میں نے یاد آبی شاہ جی جو لوگ اس کا انکار پہ اپنا وجود اور اپنا ٹائم زائیں کرتے ہیں اس انکار کی وجود میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان بے وکوفوں نے کبھی اس بات کی طرف نہیں سوچا سمجھا کہ امہ ابے کے لیے دعا مانگنے کے لیے تو یہ خیاد رکھتا ہے تحیات میں یہ بھی نماز میں ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس پہ تجھے اعتراض یاد نہیں آیا کہ امہ ابب کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے ارے کمینے تو کہتا ہے گدے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی محمد کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میرا کیتہ یہ ہے حضرات ہماری نماز قبول ہی اس وقت ہوتی ہے جب آمنہ کلال کا خیال آ جائے سبحان اللہ میں یہاں پہ اعلامہ اقبال کلندر الہوری کا نقشہ پیش کرتا ہوں پڑے بھی کہ اذرات کے لئے یہ جملہ ہے میں کلندر الہوری دا نقشہ پیش کرنا علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں خیال آ جائے نبی کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے یا بچ جاتی ہے تو قبلہ اعلان علامہ صاحب نے کیا کیا اے ایسے علامہ اقبال مصبر پاکستان کشتائش کے رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پروڑا ہوا بوتی ایسے رکایا یہ لکھا ہوا ہے وہ سوال کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز بچ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے علامہ صاحب آپ بتائیں الجواب علامہ اقبال کلندر الہوری ایسے اسی رکے پہ دوسری جانب لکھتے ہیں کہ میری نماز ہوتی تب ہے جب یار خیال آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اگر اجازت ہو تو میں شیر سے یہ ذرا روح تازہ نہ کر دوں آپ کی جی اگر اجازت ہوئے تو نہیں مگا یہ ختم دے دعا منگ لگی جو دل کردہ اگلا شیر سننو تو پھر ایک ور ہاتھ چکے آخو سبحان اللہ کہ دیاں کسمتاڑ آئے اور بھی چودری وینس بڑے بڑے مارا گئے سننو تو ورلا ہو سی جن دی انج میں فلندی ہو سی اور بھی بڑے بڑے چودری ٹورگین پر انج پتران یاد گھٹ رکھے یا سی جی میں پتر نو پتران یاد رکھے اپنے اپنے چودری اقبال نو شاہ اللہ اولاد ہوئے تھی انج دی ہوئے پردے سے چلے کبھی اپنے دی محفل ملاد مصطفیٰ دا دوفا پیش کر دے برا یاد رکھنے اپنے ویر نو اسلام آباد تو سفر کر کے میرے ویر ڈاکٹر نواز صاحب پہنچ کے دیگر مہمان بہت دور دور تو آگئے کس منتہ رہے پندے ہم دن جی نواز تھے کٹھے ہو کے دعا مگی جانے ہیں ہاو میرا بائی اللہ مصفر پاکستان کلندر ناوری اللہ اقبال کشتش کے رسالت نبی کریم نا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پیار کرنوالہ اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو رکھا آیا جی نماز میں نبی کا خیال آجائے نماز بد جاتی یا ٹوٹ جاتی ہے آپ دوسری جانب لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری نماز ہوتی تب ہے جب یار کا خیال آجائے نبی کا خیال آجائے حضور کیسے آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی ایک چکے ذرا جواب دینا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی میرے آنکھا تیرے نقص پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں تیرے نقص پاکی تلاش تھی تیرے نقش پاکی تلاشتی بولیا کونیا لامائی قبال میں رابطہ کھڑال پڑا ومایل تکوالی لگوا انہوں موگا اللہ پھر میرا بھائی میں نو کیان دے ہو مطوانے میں سانے قریب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام چودری قبال دے ویڑے ویچے بیٹھن پھر میں نو کیان دے ہو لامائی قبال نے بھی کیا اسی راہ میں کمیں بیان کرا جس نبی دا خیال نماز چاہ جائے نماز بھی قبول ان دیئے نماز سرور بھی آ جاندائے تے کسی شہر نے تیج کیا کلنا سوڑا رب سوڑے نو بڑایا کلنا سوڑا رب سوڑے نو بڑایا تے سوڑے آدمان ٹھٹی گئے اوئے بے اس برادران بولو میرے نامل کے بولو کلنا سوڑا رب سوڑے نو بڑایا تے سوڑے آدمان ٹھٹے گے کھڑا سوڑا سنو مکھڑے تے یا سین دا سیرہ میں چشتیاں تاج دارے گولڑا آ داکتر ساو جان دے لے پیر سید نصیر و دیل نصیر شاہ چراغے رحمت اللہ لے چراغے گولڑا بیابدہ خادمہ تے چشتی رنگ میرے ویچ سائیاں بڑے آئے بندہ بولے چشتی رنگ ہوئے چشتی پیار ہوئے چشتی لگن ہوئے اکے مجمع سننا لاؤے پھر دل کردائے گال بندوانے نے چولے ذکر مدین حسین دا نال پھر مل کے بولنا مکھڑے تے یا سین دا سہرہ بیک کیوں دا نوری چہرہ چالنے ٹوٹی کے سی قدمہ چے آیا پھر سوڑے آزیں مار گئے چالنے ٹوٹی کے سی ہاں ہاں چالنے ٹوٹی کے سی قدمہ چے آیا تے سوڑے آنے مار ٹوٹے کے شاہدی بیٹھو بیٹھے گا واہ 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 اہلِ علم لوگوں کی نظر میں ایک جملہ کرنے لگاؤں جی کی بلا توجہ سے سمات کریے گا جی یہ چاند میں پرسو پرسو جملہ سی نا یہ جو سورج چمک رہا ہے نا یہ ایک ماہ کے بعد حرم قابع کے اوپر یہ جا کے رک جاتا ہے یہ جو سائنس کو جاننے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے لیکن میں یہ آپ کو سنجھاتا ہوں یہ سورج جو ہے نا یہ آسمان پہ چل رہا ہے یہ ہمارے پاس رات ہوتی ہے تو کچھ ملکوں میں دن ہوتا ہے اور پوری کائنات میں روح کائنات میں کوئی ایسا ایک سیکنڈ موجود نہیں ہے چوبیس گھنٹوں میں جس سیکنڈ میں بھی اللہ کا ذکر ادان نہیں ہو رہی ہو پوری روح کائنات میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے صبح کی جی پوری دنیا میں نو گھنٹے اور تقریبا سترہ منٹ یہ میں نے بھی اور انڈونیشیا میں سب سے پہلے فجر کی ادام شروع ہوتی غالبا تو اس سورج کو جب یہ رکھتا ہے نا خان قابے کی چھت کے اوپر سامنے جا کے تو اس کے سنٹر میں اس کے قلب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے اس کے سنٹر میں اس کے قلب پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس کتاب نزہت المجالت فی زینت المحافظ علامہ محمد منشہ تابش کسوری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا وہ میرے پاس موجود ہے اس میں میں کل پڑھ رہا تھا کہ اس کے سنٹر میں سورج کے قلب پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے جی پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے اس نام صدیق کا واسطہ ہے چل جب صدیق کا واسطہ سورج کو دیا جاتا ہے پھر چلنا شروع اگلا جو ملاب سنید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ اللہ کے رستے میں خرج کرنے کے لیے مال لاؤ جب مال لے کے آئے تو سارے صحابہ اپنی گنجائش کے مطابق لائے ابو بکر جب آئے تو گھار میں روٹیاں پکانے والا جو توا تھا وہ بھی ان منطروں میں رکھا ہوا تھا سمان رکھا ہوا تھا سارا سمان حضرت ابو بکر صدیق نیران کیا فرمایا میرے بچوں جو جو آپ نے سوٹ پہننا ہوا ہے یہ رکھنا ہے یہ رکھ لو یا اپنے کپڑوں میں سے کوئی اور سوٹ پہننا ہے ایک ایک رکھنے کی اجازت ہے باقی سب محمد کے قدموں میں نجھا برکانا ہے سب نے سوٹ پہن لیا حضرت ابو بکر صدیق سے بیٹا پوچھنے کہ اببا دی آپ کا سوٹ کہا ہے آپ نے ٹاٹ کا لباس پہننا ہوئے فرمایا یہ میرا گزارہ چل جائے گا میرے کپڑے بھی محمد کے کسی غلام کے کام آ جائے اور پھر اس ٹاٹ پہنے یہ بٹن نہیں لگے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا انہوں نے کنڈے لائے سن درکھا باتا درختان دے کنڈے لائے سن کہ تو آئے نا رسول اللہ دی بارگچ اگلا نطیف جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے دل مچل جائے گا چودری قبال دی سالے سواب واسطے جملہ ہی کافی گے تو ذرا توجہ نال مچل کے گھر سنو اور دل مچل جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم دی بارگچا چاہے تو پوچھنا تیہ چاہیتا سی کہ ابو بکر کی کی لائکیاں ہیں عمر کی لائکیاں ہیں انس کی لائکیاں اے نہیں پوچھیا ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر ماں ابقیتو لے اہلِ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کیایا ہے گھر والوں کے لئے یا رسول اللہ وہ بڑے امیر ہو گئے ہیں بڑے امیر ہو گئے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والے بڑے امیر فرمایا ہے وہ کیسے امیر ہو گئے ہیں گھر کا سارا سمان تو یہاں لے آیا ہے حرد کہ یا رسول اللہ وہ امیر اس لئے ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے میں اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑ کیا ہے وہ امیر ہو گئے ہیں اللہ اکبر مدوانہ دیمیسن دی سر دمیل ترینے آلے ہو سیدہ حسن رضا موسر رضا کی بلا نقشبندی صاحب بھائی مزر تو صدق صاحب ڈاکٹر نواز سا مگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے جدو میرے کریم ممیدی بارگا چاپو بکر صدیق ہاتھ بان کے کھلو دے لیں ٹاٹر دا لباس پا کے کھلو دے لیں اکھا میں جت رو جاریلتے میرے جھانگ دے پیر دی رو تڑپی میرے پیرے باؤ نیابو بکر صدیق دی محبت دا رنگ بریا میرے پیرے باؤ مرماندنے ابو بکر صدیق نبی دا مکھنا بیکھیا سارا مال تھلے قد مندل چھاور کیتا ہے تے نالے ارض کیتی ہے ایتن میرا اللہ 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 لیاوے تے میں ہو رکھ تے والے بھجاؤں بھولو لوں دے موڑ لک لک جشیم آؤ تے ہک کھولا ایک کجاؤں مرشد دا دی دار ہے بھاہو مرشد دا دی 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 دا 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 دی دا دا دی سانوں لکھ کروڑا اچھاں نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری علمائے لے سندر اللہ اکبر جی میں آ رہے ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سارا مال ہے کہ آگے ٹاٹ دا لباس پایا پریشان ہو گئے اکھو سو بہن اللہ کیونکہ مہینہ جماعتی سانی دا میرے کے لئے چان چڑھنا ہے کہ سویرے بس نیڑے لگ گیا ہے اس مہینے دن اندر جماعت اہل سنت نو سب نو حق آسلے کہ یارے غار ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا جائے اپنے سچا پکا سنی یون دی دلیل دیتی جائے کہ اسی جس مہینہ اگر محرم دے در امام حسیندہ ذکر فرض اپنے تے سمجھ لیا ہے ہر نات خان وید میرے ہر خطیب دے ارسنا خان نو ہاتھ جوڑ کے بچے عرض کرنا کہ جس تہوار اچتوسی عادر ہوئے مہینہ پورا شان صدیقی اکبر تے قربان کر دے ہو جس یارے غار کو یہ شرف حاصل ہے فرمایا یا اللہ تو ابو بکر کو میرا یہاں بھی ساتھی بنا دے جیسے غار میں بنایا ہے ایسے قبر میں بھی ساتھی بنا دے جنت میں بھی میرا ساتھ ان کا ذکر ہونا ضروری ابو بکر صدیق رضی اللہ تمہیں بیٹھے سن حضور دی بار گچھ کھڑے سن پہ عرض کیتی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا ٹوٹ دا لباس پایا اپنے کپڑے لایا عرض کیتی سوڑیاں کسے نبی دے غلام دے کم آ جانگے میری سرکار نے فرمایا جبریل آگئے جبریل نے بھی ٹاٹ دا لباس پایا میری سرکار نے پوچھے جبریل تُو کیوں ٹاٹ دا لباس نوری لباس لاکے اے ٹاٹ دا لباس پاک جبریل امین بھو بکر صدیق دا مکھڑا ویک کے آدے نے سونیا تیرے یارے غار دی سنت پسند آگئی ہے صرف میں ہی نہیں پایا جنت جتنے بھی ملائک آگئے اللہ نے جتنے بھی ملائک آگئے پیدا فرمایے اے نبی یارے غار ابو بکر صدیق دی سنن دے مطابق تاڑا لباس پایا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مار پین دیوے ابو بکر اتلی پٹ گئے ماں کیا پتر محمد نو چھڑ دے کیوں مارا کھالائیں کیوں اپنے لوگان جسم کر لیا کہ اما خودی بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاتا جو دل میں گدر جائے وہ نکالا نہیں جاتا اللہ اگبان میراویر کینا سونا رب سونا نو بنایا تو سونا دے مار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت تیسے علیہ السلام نے اپنی آخری ایام چلان فرمائے میں جا رہے ہیں میرے تو بعد بڑی ہو چیئے شانہ والا آ رہے ہیں اللہ دے نبی کون آ رہے ہیں فرمائے میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد احمد آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے اللہ کے نبی جب وہ آئے تو ہمارے لئے کیا ہو کہ میں فرمایا میری شریعت چھوڑ دو محمد کے بن جاؤ جب وہ آ جائے میری شریعت کو چھوڑ کے میرے محمد کے غلام بن جاؤ اللہ کے نبی جب وہ آئے تو ہمیں کیسا پتے چلے گا کہ وہ آ گیا فرمایا کبھی کبھی نہ ماں اس کو پنگوڑے میں لٹا کے لوریاں دیا کرے گی عرش کا چاند اس کو جھک کے سلام کرنے آیا کرے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کو اپنی امت کو اعلان فرما رہے ہیں فرمایا جب وہ آ جاوے میری شریعت چھوڑ کے محمد کے غلام بن جانا اللہ کے نبی جب وہ آئے پتا کیا فرمایا کدھی کدھی چاندھو دے جھولے دے نال نال کھیڑے کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جدوں نے آنا یا رشدہ چاندھ جھگ کے سلام کرے گا دور کی میں فرمایا ویرلی آئی سی تو یو دا مون شیل منسٹر سلیب کو ہمینیز بوائے ہود اینڈ ویل گی شیل بی گراؤنا پھی شیل تک ہیئر ان ہیدھ اینڈ دا ورل بیویر آف کاسٹ ام اوٹھ ایم فرمایا ما پھوڑے بیچ لٹائے گی عرشا مل اونگلی محمد چکے گا پھوڑے بیچو عرشا مل اونگلی اٹھے گی تک ہیئر ان ہیدھ اینڈ دا ورل بیویر آف کاسٹ ام اوٹھ ایم اون شادی اے پڑنا چاہی دا کننا سوڑا رب سوڑے نو بڑایا تے سوڑے یاں دے مان ٹھوٹے کے کننا سوڑا رب سوڑے نو بڑایا تے سوڑے یاں دے مان ٹھوٹے کے مکڑے تے یا سیندہ سہرا نوری چہرہ چالے ٹھوٹے کے سیکتے مچے آف تے سوڑے یاں دے مان ٹھوٹے کے مان ڈوادت یا قدار جی آگے ہیں میرا بھی رہو ہمارے ہیں مینے چینٹ من عملی مینے چائرہ میں جو بے کے بڑا خوشن سیپن جانا ہے آنہ بڑے مکتر جاکے ہیں مینے آڈے ناڈے پوٹو لے گئے یا تے ڈڈے جی میں تھے ٹھوڑے کلوں ٹھوڑا سب آہنا اللہ مین ساؤنے جلینٹ یاں کھیے جی میں اندیا کلوں ٹھوٹے کشمیر لینے اوکھا پہ آئے ایک کاری اڑا مالا چڑھا کو سبحان اللہ بڑیا نصیبہ مالا سمجھ نہیں پہ یوں دی یا میں انہوں نے یہاں ری ڈاکٹر صاحبی ناندی یا یہ سننا کی چاندے دی میں تے ہر پاس کوشش کی تھی کدھی اردو بولنا کدھی پجابی کوئی رینج نہ ہو جاوے جی میں پتھانا دیکھ جنادے نہ لگیا ایک کام بڑا ہو کھا ہے میں چوب کر آئے تو بڑا بولنا لگ پڑا ہوں ساڑے کو شکر اللہ در سپیکر بڑا چنگ ہے موسن ساؤنڈ سسٹم بڑا سونا سونے بھی پیر ہیں تو سونڈ بھی سونے جی ڈاکٹر صاحب پتھانا دے جنادے نہ لازر ہوئے کہ جنادے پتھان چھوڑی ہوئے میں بھی رڑے یا چھوٹ ہوگا دی پیشان کھلاری میں لیٹر ہوئے جنادہ ہم تم پڑھائے گا میں کہہ میں پڑھائوں کی کرنے میں پڑھائیں گا انہا کہہ تم ہمارا ماہ کو بکشائے گا جنادے پڑھائے گا میں کہہ انشاءاللہ میں آذر ہوئے گا میں آذر ہوئے گا میں آذر ہوئے تو انہاں میرے پھولو پھاں جے بابا جے لگیا اوزہ کیا ہے کل میں شہادت کو پھانا کیا زندہ بات دیگو magistہ ہی تشارہ دے لیگا جواب دیں دیں گی کو ناوہ سسٹم کیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا میں اپنا سارا سسٹم بند کر کے گیا ہے منشاءاللہ پوتر ہے پوتر ہیں دیر سارا ہے اور ہم بھولے کے زندہ بات کیا بیٹھا کوئی بات نہیں اس وقت جب میں انہوں سمجھ نہیں لگ رہی ہے تو انہوں نہیں لگ رہی میں آنکھ کی رہی ہے آنکھ کوئی کوئی صبح آنکھ لو جی میں انہوں گل مختصر کران تین بچ گن تے میرا دل سی بے تین بچے دعا ہوں دی لیکن حضور دے سنا خان بہت زیادہ نے کمال دا کلام اللہ نو بڑا گڑا عطا کیتا ہے کمال ہے اللہ پاکستان دے آؤ میرا بھائی میں نو فرمائے شوئی مدینہ پاک دو میرے بچے بھائی محمد مجاہد نے آکیا جی ہے کہ اللہ تُسن ضرور سنانے ہیں توجہ فرماؤ میرے کریم نبیدی سواری جا رہی ہے چل دیاں چل دیاں میرے نبیدی سواری اچانک دری صحابہ پوچھئے سواری دری کیوں ہیں فرمائے مرن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرائنی فقالا انہ گما لائیو زبانی ومایو زبانی فی کبیرن اما گدو گما فقاننا یستترا من الباو لما لاخرو فقانا یمشی بن نمیمہ فرمائے میرے غلاموں میری سواری سواستے دریئے ایک کبرہ والیاں نو عذاب ہو رہا ہے دو کبرہ والیاں دا عذاب ہوئے کہ میری سواری ڈر گئی ہے عرض گیتی سوڑیاں ڈری کیوں ہیں میرے کریم نبی فرمایا اے نا دا عذاب بے کے ڈر گئی ہے جس نبی دی سواری نو اللہ شادی ہے نا علم اتا کر چڑ دائے خود محمد نا علم دب کی عالم ہوئے گا اونا پڑیاں لکھیاں بیلیاں واسطے میرے پیرے باو انہیں بڑا نقشہ سوڑا پیش کیتا ہے میرے جھنگ دے پیرار پانے سلڈان سخی سلڈانے با گرمت اللہ لے آ فرما دے لے تصویر پھری پر دے لے نہ پھرے آو کی لے نہ تصویر اے بھڑے کے اوہ علم پڑیاں پر یدب نہ سکھیاں کی لے نہ علم نو اے بھڑے کے اوہ چلے کھتے پر کجھ نہ کھٹے آو کی لے نہ چلے آو اے بھڑے کے اوہ جاگ بینہ دودھ جم دے نہ پا اوہ جاگ بینہ دودھ جم دے نہ پا اوہ اوہ جاگ بینہ دودھ جم دے نہ پا اوہ ہمیں لان ہوئے کڑ کڑ کے اوہ 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 امتر صاحب میرے کریم نبی نے فرمایا صاحبہ پوچھے یا رسول اللہ سماری ڈری کیوں ہوئے میرے اللہ جپال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میری سواری کبرانہ دیاں کبرانہ دا عذاب دے کے ڈر گئی یا رسول اللہ عذاب ہو کیوں رہا ہے عذاب ہو کیوں رہا ہے اوہ صاحبہ نے کہا اللہ نسی پوچھنی چاہی دیا حضور نے کہل میں غیب نہیں مقاولی نکچہ بڑا دے حضور کو تو دیوار کے پیچھے کبھی کوئی پتہ نہیں تو صاحبی پوچھی کھڑے گھوڑے دی گال من کے پہ کبرانہ نے عذاب ہو رہا ہے صاحبہ پوچھ دے پہنے سوڑیں عذاب ہو کیوں رہا ہے تو میرے کریم نبی نے چاہی دے فرما دیں بھئی یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ غیب جانتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں داکٹر صاحب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہاں یہ جو دائن طرف والا قبر والا ہے یہ چھوٹے پشاپ کے چھینٹوں سے اتیاد نہیں کرتا تھا اس لیے یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ میرے نبی نے قبر کے اوپر کھنے ہوکے اعلان کیا کہ پشاپ کے چھینٹوں سے اتیاد نہیں کرتا تھا اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا رسول اللہ دوسرا فرمایا فرمایا یہ چگلیاں اور غیبت کرتا تھا برادری نو آپسے چوال لڑا چھڑنا پر آمانو آپسے لڑا چھڑنا چگلیاں کرنی دو دی چاکے دے دو دی چاکے دے کرنی من نمیمہ یہ غیبت کرتا تھا یا رسول اللہ انہوں پتا لگی عذاب کیوں رچ چلیے یہ تھے میری سرکار نے فرمایا ہاں انج نہیں انج نوندیاں چھاڑ کے جانا میں محمد دی صفت نہیں انج کبران چھاڑ کے جانا میں محمد دی شاد نہیں یا رسول اللہ برگی کر یہ فرمایا جاؤ سمہ خضا جریدہ تن رتبہ فرما جاؤ خجور دی صحابی ٹانی لے کے آؤ ان میرا نبی دستن لگا کے پھول گلاب دے پان آڑیاں دی تراز نہ کریو میں نبی صحابی ٹانی لے کے دستہ پی آگا صحابی ٹانی آگئی میرے نبی نے وے کیا کبران سن دو صحابی ٹانی لے کے آیا ہیک میری سرکار نے کی کی تا ایک ٹانی نو پھڑیا پھاڑ کے بھی شکہ ہاں بھی نصفین میرے نبی نے ایک ٹانی دیاں دو کی دیاں دو کر کے ایک ایک کبر تلائی دو جی دو جی کبر تلائی صحابہ پوچیا سونیاں سمہ غارہ جاپی کلی کبری مواہدہ آقا ایک ایک ٹانی کبران تلا من دی وجہ بیان فرماو میری سرکار نے فرمایا اے ہار تار شاہ اللہ کا ذکر بیان کر دیئے جنہی دیر سبل جانیاں ریڑ گئیاں اے محمد دی شان بیان رب دی شان بیان کر دیاں رہن گیاں اے محمد صدقی اللہ کا برا تو عذاب دور فرماوے گا اے رالی دے لے لو کی یہ میرا لے لو کی تیرے نالی سنے اے محمد صدقی اللہ کا ذکر بیان کر دیاں رہن گیاں موسیقی میرے قریم نبی نے فرمایا سابردی گھر بھائیہ نے محفل کرائیے میرا ایمان ہے کہ جیٹانیاں کبناتے پھول کبناتے فیدہ دے سکتے گا ساتھا کی ماں نے سونے نبیدہ ملاد پڑے آیا چوری قبال لوں فیدہ گھتا کر سکتے لوم دینے کی یہ سو دیئے تو سو دیئے تو فرمایا شکید آئی جی تو چین چار واری میں میسنج ملکے کہ پیر نصیر دا کلام تو میں یہی پڑن لگاؤں کیا ہو جی پڑی یہی باس چکری چاچہ تو داست پیلو چاچہ مالکار چلی تو وہاں پیڑے ہوکا بھائی آیا نہیں آج تو سکتے تھوڑے جی نیڑے ہو جاؤ جاٹ بندہ میں ایک بج نہیں آدھا ایمان آر گان میں دو میں میں گار چھاڑے ہیں نال نہیں آدھے مکہ وین سن لڑن آجی بیل کو لٹھو سکنات ہے تھوڑا جی نیڑے ہو کہ آج میرے کڑ جڑا ہے ایو محمد دا عشق ہے کملی والدہ پیار ہے آؤ میرا بھائی آؤ پیر نصیر دے دا رہتے چلیے لاؤ مدینے کی لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انبار بنائے ہوئے ہیں اور شاہ جی ایسیر جیڑا میں اگلا پڑا لگا ہے تو بندے راز کر دے رہا نات خان ٹنڈی مار جائے دل شاہ جی نام آنے سے ابو بکر و عمر کالب پر تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کالب پر کانو ور کانو شندیق وَلَّ دی جا ابو صدق و صدق ابو بگی اولائی کم مل متقوم مبارک دے کے آؤ یا ایو اللہ میں واسمک اللہ ہوا منتبا کمین المومنی نوم دیلے کی تجلی سے لگائے بل کو ہم مت لائے میرے قریم نبی علیہ السلام مسجد نبی جو داخل ہوئے سجی ہاتھ تے چبو بکر دا ہاتھ خبے چمر پاگ دا ہاتھ صحابہ دے ہتھامج کپڑے کو نبی دا ہاتھ لگ جاوے آنے ساندے لیں میں آگے جا پاک ساف کر لینا پچھیا جاوے آنے اس کپڑا سڑیاں کیوں لیں آنے دنے روٹی والے روال کملی والے دے ہاتھ لگ گئے آئے جدوں میلہ ہو بلے میں نو تنور جسٹ ناگ نہیں ساندی مدوانے میں ساندی نگری ترینے آ لیو میرے نبی دے گھلاموں جس کپڑے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے وہ دیتے آکسر نہیں کر دی کیوں وہ نو نبی دیا تلیا لگ جان جس کپڑے نو نبی دی تلیا لگ جائے وہ دیتے آکسر نہیں کر دی جسی آرے گار نے ابو بکر نے موڈیاں تے نبو بدہ بھار چایا یو دی شان کی ڈاکٹر صاحب آخری دلیل دے مل لگ گا میرے کریم نبی مسجد نبی جی داخل ہو کچھے تھڑے تے میرا نبی چڑیا صحابہ مڈائی اٹھ کے استقبال کیتا سجیا تھے چھبو بکر دا ہاتھ خبے چھو مر دا ہاتھ انج سمجھ لو چلو نہیں آئی تے دائیں ہاتھ تھے چھبو بکر دا ہاتھ مائیں ہاتھ تھے چھو مر دا ہاتھ نبو بدہ ہاتھ صداقت دے ہاتھ تھے چھو نبو بدہ عدالت دے ہاتھ تھے چھو میرا نبی کچھے تھڑے تے چڑیا صحابہ مڈے پروکار طریقے نہ استقبال کیتا میرے کریم نبی فرمایا میرے غلام اس مندر نو یاد رکھی آئے ہاں کذا نباس یوم القیامہ کمی آج جوڑی نال آئیے حشر دے دیارے بھی جوڑی نال حشر دے دیارے بھی جوڑی نال ہوئے گی تغیری نو یادی آئے ہاتھ بھار مانو یاد نبی دینی آئے ہاتھ چچہ چچہ چالہ مپ اے مان نے نسیبjenigen ذکر مصطفہ کنوالا کسم تالاو lumière جیڑا چودری بالیس چھو مارے دے آکے نیٹ disappearing چاڑنین ایم پیا نال ہو جہ مو کندر مارے جیڑا نبی دے دی کرнибудь تنابولے دنیا ناردیا پوٹو آں رہ جاریا لے جیڑی فوٹو محمد دشک ویچ چل جالیے ایتھے بھی بیڑا پار کرے گی کبر شرچ بھی بیڑا پار کرے گی چودری کبال بھی کبر دا بھی بیڑا پار ہو جائے گی مان یار نبید آیا راندہ بان یار نبید آیا راندہ شاکو گوویتا چل مدینے شاکو گوویتا چل مدینے ہو بے خلی یا جوڑ مزارا وا 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 جنہوں میرے رب نے کس تاہتا کیتے ہیں قرآن جنہوں نے یہ شانہ بیان کیتے ہیں سوڑا آیاتا مقصوص حضرت ابو بکر صدیق دی شانواست تھے بس میرا بھائی دو ترہ فرمیشہ رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ زندگی نہیں تھے اگلے سال سہی جے کس میں تچ ہو جاتے ڈولی دا ایک شیر میرے بچے دی پھر فرمیشہ آئیے ایک ڈاکٹر صاحب شیر دو پڑھنا لگا بس اجازت پھر سمان لیا دیں ختم پڑھ لکے انشاءاللہ پھر دعا مقصوص ڈالی دو پڑھلے مقصوص ڈر جان ڈر جانائے تماشے والد نے امی لبر یا بھر آیا رہ جانائے تو تا بول بولائے کے پانی دا امیرے ویل دیاں ویل دیاں ڈر جانائے کتے بنگلے تھے کتے ماریاں نے کتے سنگتاں تھے کتے ڈر جانائے جدو موت نواجاں ماریاں نے ہاں سب دھر یا دھر آیا ڈر جانائے جدو موت نواجاں ماریاں نے ہاں سب دھر یا دھر آیا ڈر جانائے بھائی کا سملی آخری شیر پڑ لگاواں میرے ویس بھائی جتنے بھی دوست باو ڈر برادری برادری آ لے آئے بیٹھے اگلا شیر پھر آخری شیر دھر ڈاڈا شیر ڈر جانجاں تھے کتے دولے نے کتے گنڈیاں تھے کتے پٹولے نے ڈولی والے انڈولی نو لے جاناں ہاں میڑ بیٹھا بیٹھایا رہ جانائے تتی سریخ تے مکھن پکاونا cu تتی سیخت مکھنا پکونا شاجی بڑائی ڈاڈای او کھا کمیں بچڑے کو ہاں کے دین بچونا میرے پیر حسین دا کمیں کوئی چاندی دی چین ہوئے کوئی چاندی دی چین ہوئے او نو یارو غم قادا جندہ پیر حسین ہوئے او نو یارو غم قادا جندہ پیر حسین ہوئے تتی سیخت مکھنا پکونا تتی سیخت مکھنا پکونا بڑائی ڈاڈای او کھا کمیں کرشی دے بان آلے اللہ نلینے مصطفیٰ دا صدقاتے نو اللہ تندرستی تے صحت ادا کرے اللہ دھارا دے بچنے دا صدقاتے نو نینے پرانی ٹورے اللہ نبی دے ذکر دا صدقاتے تیرے دے کرم فرمائے تتی سیخت مکھنا پکونا بڑا ڈاڈا او کھا کمیں او بچنے کو ہا کے دین بچونا میرے پیر حسین دا کمیں کوئی سونے دی چین گوے او نو یا رو گم کادا جندہ پیر حسین میرا دو بیار بھائی میرا مجھے دو بھائی سعودی عرب اچ بیک ڈیلی سمسلسل رابطے جران دل بڑی یا پھر میں شاہوں بس گل مخدی مکا جاہوں کوئی گٹک کھجور دیئے میں فلنو سجائی رکھنا ہونے آمد حضور دیئے میں فلنو سجائی رکھنا ہونے آمد حضور مرحبا مہمان بھی نہیں تے اگر اس مجھ میں جو کسی دل ٹوٹ کے جائے تو ماری گا لے ایک حضور دا سنا خان اور رہ گیا دو شیر ڈاکٹر جیو نے پڑا الوی رینجناو کے ٹور جائے آج ابتر دو شیر باب غلام فرید دا کلا پار چھار میرا بچہ